سألتم عن کتابی فہو قرآن کریم ضم دستور الحیات وحوانور المبین وحوانور المبین اس کے بعد رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا بیتانتم من دونکم لا یالونکم خبالا اے ایمان والو تم کسی کو اپنا محرم راز نہ بناو وہ تم میں شر اور فساد پیدا کرنے کی کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے بیتانتا کسی کپڑے کے استر کو کہتے ہیں جو بدن سے ملا ہوا کپڑا ہوتا ہے رب ذو الجلال نے مسلمانوں کو قومی امور میں اور ملی امور میں اپنے رازوں کی پاسبانی اور حفاظت کا سبق بیا اس کے بعد قرآن حکیم فرقان مجید کے اس جز میں جہاد کے بعض احکام ہیں اور مختلف غزوات کے نقشے ہیں مناظر ہیں جو اللہ رب العالمین نے بیان کیے یہ خصوصا غزوہ احد سے یہ تاریخ شروع ہوتی ہے اور غزوہ بدر اگرچہ وقوع کے لحاظ سے غزوہ احد سے پہلے کی جنگ ہے لیکن مسلمانوں کی تعلیم تربیت اور ان کو انسپائر کرنے کے لیے بعض احکامات اور بعض تاریخ کے حصے اللہ تعالی نے خود اپنی زبان سے بیان فرمائے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان کو چھو کر کے لوگوں تک پہنچے جس طرح کا ماحول غزوہ احد میں پیدا ہو گیا تھا اس میں ضرورت تھی کہ مسلمانوں کو استعقامت کا سبق دیا جاتا اور انہیں یہ بھی بتایا جاتا کہ مقصد کی خاطر جان دے دینا کتنا اہم ہوتا ہے وہی بات جو پہلے سورہ بقارہ میں کہی گئی تھی اس کو اس پارہ کے اندر اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا کہ وہ شخص جو اللہ کی راہ میں جان دے دیتا ہے اس کے بارے میں گمان تک نہ کرو کہ وہ مردہ ہے وہ زندہ ہے اور اللہ تعالی کے ہاں مختلف نعمتوں کا فیض پا رہا ہے ناظرین اس پارہ کے اندر یہ غزوات بیان کرتے ہوئے ایک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک سیرت کا باب کھولا گیا اور کہا گیا وَمَا مُحَمَّدْ إِلَّا رَسُولُ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے مگر رسول اس میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصی زندگی کا حسن المعاب منظر بھی ہے آپ کے نام گرامی اور اس میں گرامی میں جو اصاف حمیدہ کی جھلک ہے اس کا مطالبی کیا جا سکتا ہے کہ محمد وہی ہوتا ہے جس کی یکے بعد دیگرے تعریف ہوتی رہے اور کی جاتی رہے آج کرن درن کرن رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو رہی ہے اور ان کے نام نامی پر ان کے کاموں پر درود و سلام بھیجا جا رہا ہے یہاں تک کہ اللہ بھی اپنے معروف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف فرماتا ہے لیکن یہاں جو استعقام کا درس ہے وہ یہ ہے کہ وسال کے لموں کو چھونا اور اللہ کے پاس چلا جانا یہ ایک حقیقت ہے مسلمانوں کو حوصلہ دیا گیا کہ جس وقت انہوں نے مقصد کا ایک جھنڈا اٹھایا ہے تو وہ مقصد ہی پر نظر رکھیں رحمتِ عالم اس دنیا میں ہو یا اللہ کے پاس چلے جائے انہوں نے دین کی حفاظت کرنی ہے انہوں نے دین کی تبلیغ کرنی ہے انہوں نے دین کی روشنیاں کارگاہِ حیات کے ہر زاویہ پر پہنچانی ہے اور انہیں اس مقصد کے لیے باہمت ہونا چاہیے اور باہوصلہ ہونا چاہیے ناظرین اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی خوشبو عام کی گئی کسی لیڈر کے لیے اور کسی قائد کے لیے لوگوں کو مشکل حالات میں اپنے ساتھ چلانا اور نعمتوں میں اپنے ساتھ چلانا یہ بڑا امپورٹنٹ ہوا کرتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہِ احد سے واپس آئے تو منافقین نے ترہ ترہ کی پروپیگیشن شروع کر دی الزامات اٹھانے شروع کر دیئے قریب تھا کہ لوگ فسل جائیں یہ سارے کرتو منافقین کے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو جان باز ناکر اور غلام تھے وہ تو وفاؤں کے نقوش قائم کر رہے تھے قرآن حکیم فرقان مجید میں یہاں رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگوں نے آ کر کہا کہ منافقین کو سخت سے سخت سزا دی جائے اور کڑی سزا دی جائے وہ لوگ جو جہاد میں شریک نہ ہوئے اور این وقت میں وہ واپس آگئے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کی خوشبو عام کی اور رب کریم فہمائے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ اے محبوب آپ اللہ کی رحمت کی برکت ہی سے ان کے لیے نرم نرم ہو گئے کہتے ہیں کہ قائد کے لیے نرمی کے ساتھ جو کام لینا ہوتا ہے وہ سختی سے کام لینے سے زیادہ اہم ہوتا ہے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں نرمی کی رحمت کی وہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ میں بھی پڑھی جا سکتی ہیں لیکن یہ آیہِ کریمہ اس روشنی کو سورج اور خرشید منور بنا کر خاریِ قرآن کے سامنے پیش کرتی ہے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا وَلَوْكُنتَ فَضْدًا غَلِيزَ الْقَلْبُ لَنْفَدُّوا مِنْ خَوْلِكَ اے محبوب اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ لوگ تو آپ کے گردہ گرد سے بکھر جاتے اور یہ چلے جاتے یہ آپ کی نرمی ہے اور خوئے دل بری ہے کہ لوگ مشکل سے مشکل وقت میں بھی آپ کے پاؤں کے نقوش کی اتبا کرتے ہیں اس کے بعد پھر رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ ان سے در گزر کرنیں انہیں معاف کرنیں اور انہیں ہر مشاورت میں شریک شریک کریں وہ شخص جس کو معاف کر دیا جائے لیکن اپنی قومی علی زندگی کا حصہ نہ بنایا جائے تھوڑے ہی وقت کے بعد وہ دل برداشتہ ہو کے اپنی قوم سے کنارہ کشی کر لیتا ہے رحمتُ لِلْعَالمِينَ آقا کو کہا گیا کہ ان لوگوں کو مشاورت میں ضرور شریک کریں تاکہ یہ دل برداشتہ نہ ہو اور ممکن ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ آگے بڑھیں اور اسلام کی عظیمت کی تاریخ لکھنے میں اہم ثابت ہوں اور بلا شبہ ایسے ہوا رحمتُ لِلْعَالمِينَ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفاؤں کی وہ تاریخ رقم کی گئی جو آج آج بھی تسلیم شدہ ہے اور مسلمہ ہے اس کے بعد سیرت ہی کی برکت اور راشنی یہ جز قاری قرآن کے سامنے لاتا ہے اور کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَاصَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ عَنْفُسِهِمْ يَتُلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ قَانُوا مِنْ قَبْلِ لَفِيدُ وَلَا لِمْ مُبِينَ اللہ نے احسان فرما ہے مومنوں پر کہ انہی میں سے ایک عظیم الشان رسول مبوس کیا اٹھایا جو رسول آیات کی تلاوت کرتا ہے اور ان کی نفوس کا تذکیہ کرتا ہے اور کتاب سکھاتا ہے اور حکمت سکھاتا ہے اس سے پہلے تو یہ لوگ گمراہیوں کی پکڈنڈیوں پر کھڑے تھے یہ اللہ کا رسول ہے جس نے انہیں بچا لیا ناظرین ایک اہم تعلیم جسے اس پارہ کے اندر خصوصی صحت کے ساتھ یاد رکھنا چاہیے وہ ہے وَعَتَسِمُوا بِقَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے ثامنو اور تفرقہ نہ کرو اللہ کی رسی کیا ہے حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجع القریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسی سے مراد قرآن حکیم ہے کتاب اللہ ہے صحیفہ نور ہے بلا شبا رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کا نیوکلیس تعلیمِ کتاب تھی قرآن کی دعوت تھی اس پارہ میں آپ خصوصیت کے ساتھ محسوس کریں گے کہ دو چیزوں پر زور دیا گیا ایک رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت پر اور اتباع پر دوسرا قرآنِ مجید کے ساتھ وابستگی پر خصوصاً تدبرِ قرآن کی دعوت کھل کر کے قاریِ قرآن کے سامنے آئی اور قرآنِ مجید کے لفظ قرآنِ مجید کی صورتیں قرآنِ مجید کے پارے روح میں اتر کر کے کردار اور عمل میں انقلاب پیدا کرنے کا ذریعہ بن گئے اس کے بعد یہی تعلیم آگے بڑی اور ایک اہم حکم سورہِ آلِ عمران کے آخر میں قاریِ قرآن کے سامنے لائے گیا وہ حکم یہ تھا یَا أَيُوَا الَّذِينَا مُنِسْبِرُوا وَسَابِرُوا وَرَابِتُوا وَتَّقُوا اللَّهِ لَعِلَّكُمْ تُفْلِ خُونَ کامیابی کا راستہ کیا ہو سکتا ہے اور قامِرانی کس طرح حاصل کی جا سکتی ہے اللہ رب العالمین نے کہا سبر اختیار کرو اور مسابرہ اختیار کرو وَرَابِتُوا وَرَابِتُوا وَرَابْتَ اختیار کرو رابطہ کیا چیز ہے آلِ علم نے یہ بھی کہا کہ علمی عماجگاہیں قائم کرنا مدارس قائم کرنا خان قائم کرنا جہاں دین کی ترقی کے لیے سوچا جائے اور بنیادی تعلیم کی روشنی سے لوگوں کے دلوں کو منور کیا جائے اور یہ بھی کہا گیا کہ جب دشمن مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے تو مجاہدین تیار کرنا اور مقابلے کے لیے ہر وہ تیاری کرنا جس سے اسلام کو طاقت ملے اور تعلیمات قرآن کو کتابت ملے یہ رابطہ ہے اور تیسری چیز اللہ کے ساتھ تعلق اور رابطہ حضور کے ساتھ رابطہ اور تعلق قرآن کے ساتھ رابطہ اور تعلق یہ مسلمانوں کی کامیابی کے ذریعے ہیں دینی اور یقینی سامین حاضرین ناظرین دوستو یہ کتاب پھر تقوی کی دعوت پر ختم ہوئی اور فلاہ کی زمانت دینے کے بعد اسی پارہ کے اندر سورہ نسا شروع ہو گئی سورہ نسا کا چونکہ زیادہ حصہ پانچویں جز میں آتا ہے تفصیل کے ساتھ تو ہم وہاں گفتگو کریں گے لیکن اتنا ضرور ذہن میں رکھ لیں کہ سورہ نسا بھی تقوی کی دعوت سے شروع ہوتی ہے لیکن اس کا عنوان چونکہ معاشرت سازی ہے اور معاشرہ کی تشکیل ہے اور ایک اچھی سوسائٹی انسانوں کو دینا ہے تو اس میں تقوی سے بعد شروع کی جاتی ہے اور اس کے بعد شادیوں اور آئلی قانون کو اہمیت دے کر کے قرآن حکیم آگے بڑھتا ہے اور یتیموں کے حقوق کی حفاظت کا درس بھی دیا جاتا ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اقتصادی تعلیمات کو جتنی اہمیت قرآن حکیم نے دی ہے کامی کسی مذہبی صحیفے نے دی ہوگی اور سورہ نسا کے اندر آئلی تعلیمات معاشرسی تعلیمات اور اقتصادی تعلیمات کا چاند آسمان رفت پر منور دکھائی لگتا ہے یہاں ویراست کا قانون بھی اسی پارے میں بیان ہوا اور اس سے پہلے تقسیم دولت کا کوئی قانون نہیں تھا مذہب کی تاریخ میں صرف بڑا بیٹا وارث بن جاتا تھا یا بیٹی کو ویراست دے دی جاتی تھی زیادہ تر قوانین اور مذہب میں تو عورتیں محروم تھی یہ بھی موجزہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ صرف قرآن حکیم ہے جس میں عورتوں کے نام پر پوری ایک صورت ہے یعنی ان نسا جو چوتھے پارہی میں شروع ہو رہی ہے اور اس میں عورتوں کے حقوق کی بات بھی کی گئی ہے اور خصوصاً محرومات بتائے گئے ہیں کہ کن رشتوں کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی اس میں پھر بیٹیاں ہیں اور اس میں مائیں ہیں اس میں بہنیں ہیں خالائیں ہیں پھپیاں ہیں اور بہویں ہیں اور دو بہنوں کو ایک نکاح میں نہ رکھنے کی تعلیم ہے قرآن مجید کا یہ پارہ اس طرح یہ معاشی تعلیمات تقسیم دولت وراثت کے قبانین شادیاں یا تعدل ازواج یا چار تک شادیوں کی اجازت یتیموں کی کفالت غریبوں کے سر پر دست شفقت رکھنے کی تعلیم اور سائل نوازی اور غریب نوازی کے درس کو لے کر آگے بڑھتے ہوئے یہ تعلیمات کی روشنی پانچ میں پارے کی طرف بڑھ جاتی ہے اس طرح سورہ آل عمران اور سورہ ان لیسا کی آیات پر مشتمل یہ تعلیم اطاعت رسول اور وفائ رسول کا سبق دے کر کے آگے بڑھتی ہے اللہ تعالی ہمیں ایمان و عمل اعتقاد اور حسن اعتقاد اور روحانیت اور برپور روحانیت کی دولت اتا فرمائے واحیر دعوانا عن الخمد للہ رب العالمین ان سألتم عن کتابی فہو قرآن کریم ضم دستور الحیات وحوانور المبین وحوانور المبین